مجھے ساؤتھ افریقہ ساؤتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ یعنی یہ برازیل اور چلی اور ارجنٹائن یہ ملک تو میں ساؤتھ امریکہ گیا تو ایک عرب میرے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا کہا ہم تم لوگوں کا احسان نہیں اتار سکتے اگر تم لوگ ہمارے یہاں نہ آتے تو ہماری ساری نسل مرتد ہو گئی تھی انیس سو تیراسی میں پہلی پیدل جماعت چلائی تھی برازیل میں رائیمنٹ سے تشکیل ہوئی تھی میرے ایک استاد بھی اس جماعت میں تھے اور انہیں ارجنٹائن میں ایک جگہ ازان دی تو ایک عرب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا انہوں نے پوچھا کیوں روئے ہو اس نے کہا آج پینتیس سال کے بعد ازان سنی دی ازانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریق کا قطبت ہوئے سہراؤں میں اللہ نے اقبال کے اس شیر کو آج پھر زندہ کر دیا ہے اور یہ پاکستان سے پیدل جماعتیں سال کی چلیں پورے یورپ کا سفر کرتی ہوئیں حج کو قافلے چلے پورا پورا سال اللہ کی روحوں میں پھرتے ہوئے پہلی جماعت انیس سو پچھتر میں یورپ میں پیدل چلائی گئی تھی دس مہینے کی جو فرانس سے پیدل چل کر ترکی تک پیدل آئے تھے خیمن ساتھ گوڑی ساتھ اتنی مشکت کا وہ سفر تھا کہ جنہوں نے وہ سفر کیا آج تک وہ اسے بھولے نہیں اکثر لوگ اس کے اللہ کے دربار میں پہنچ چکے ہیں تو اس میں لاہور کا ایک بہت بڑا تاجر تھا اس کا سرائیو میں انتخاب ہوا تھا وہ معزن تھا جماعت کا سرائیو میں پہنچا جو وہاں بتیس سال کے عمر تھی تو وہاں اس کا انتخاب ہوا چونکہ بہت مالدار فیملی تھی تو اس کے خاندان وال نے کہا ہم اس کے میت واپس بلائیں گے اور یہاں لاہور میں دفن کریں گے تو سرائیو کے مسلمانوں نے کہا ہم اپنی جان پہ کھیل جائیں گے اس سے واپس نہیں جانے دیں گے یہ ہماری امانت ہے یہ ہمارے ملک میں آیا ہے یہ ہمارے پاس اللہ کا توفہ ہے ہم اسے بڑے بڑے مفتیوں نے اسے غسل دیا اور مفتیوں نے اسے قبر میں اتارا